کوئی بھی جماعت ہو گئی پی ڈی آئی ہو نون لیگ ہو پی بس پارٹی ہو ہمارے اندر جو ہے نا مسلمانیت ختم ہو گئی ہے ہم اسرائیلی زیادہ ہم خود اسرائیلی بن گئے ہیں میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں ہم خود بھی اسرائیلی بن گئے اور اس لئے میں خود بھی بائیکارٹ کر چکا ہوں میں نے کبھی پی ایس ایل اس سال کبھی ایک میچ میں نہیں دیکھا ویسے ہر سال دیکھتا ہوں پر اس سال نہیں کیا پی ایس ایل میچ کے دوران جو ہے وہ شائقین سے فلسطین کا جھنڈا چھین لیا جاتا ہے ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو جو نون مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ تو اجازت ہے آپ فلسطین کے جھنڈا لے کے جا سکتے ہیں لیکن اسلامی ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا وہیں پہ فلسطین کا جھنڈا چھین لیا جا رہا ہے ہم بک چکے ہیں سر ہم بک چکے ہیں ہم ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں جن کے ہاتھوں سے ہمیں بچایا گیا تھا اب ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ امداد بھیج رہے ہیں وہ بھی ایک نام کے چھپکے سے بھیج رہے ہیں نام ہے اس کا وہ امداد نہیں ہے پتہ ہیں یہ جو اس حملی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے ایم کیوں کے چاہے نون لکھ کے کہ ان کا حق نہیں بنتا کہ فلسطین کا جھنڈا لے کے پی ایس ایل کے میچ میں جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے پابندی کیوں لگا رکھی اس کو ہٹایا جائے لیکن وہ سب خاموش بیٹھے ہیں بلکل سر ان کا حق بنتا ہے وہ جائیں لیکن نہیں آج سے ان کو اتنا پتا ہے کہ ہمیں یہ سیٹ چاہیے بس یہ پتا ہے ہماری جیب بھجا ہے وہ باقی جنیاوی کام کونسا کروا رہے ہیں جو دین میں فلسطین کا نام کو وہ کریں گے ان کو سیٹ چاہیے سر ان کو اور کچھ نہیں چاہیے جتنے بیٹے میں وہ چاہے آواز اٹھائیں کہ اس کے پرلیمنٹ میں کسی نے آواز اٹھائی کہ فلسطین کری کے خلاف چندرہ میں کسہ Breakfast چاہیے جب ان جب ان کو پانی دیں گے بجلی دیں گے کہ یہ دنگی وہ دیں گے جب ان کو سب کچھ مل جاتا ہے تو بولتا ہے تمہیں وہ کون ہم تمہیں جانتے ہی نہیں اس کا مطلب یہ اس کے سب کوئی بھی جماعت ہو گئی ڈی 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 ڈ دکلی پر ہی ہم بولتے ہیں یہ سندھی ہے ادھر میرے بھائی کو دکلی پر ہی ہم بولتے ہیں ماجر ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر یہ ختم ہو گیا ہے تو ہم یہ طرح آگے کہا کہا لیکن جائے سر فلسطین ہے ہم اتنا آگے کہا تجھیں ہمارے لئے تو شرم کا مقام ہے ہم مسلمان ہیں وہ ریزے مسلمان ہمیں تو ہمارا فرض بند ہے کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں اور ان کی مدد کریں مگر بڑے شرم کا مقام ہے اس کے لئے کوئی لفاظ نہیں ہوں اس کے لئے ہم کہہ سکیں ایمان کی کمی ہے ہم لوگوں نے غیر اللہ پر یقین کر لی ہے اللہ سے ہمارا یقین اوٹ چکا ہے کہ ہم امریکہ یا ان کی خلاف ہم چلیں گے تو ہمارے ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا بگر ہم یہ بول چکے ہیں نا کہ رزق کا واضح تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے رزق اس نے دینا ہے بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں ہماری ایمان کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ہم اپنا رحم و کرم کر دے اور ہمیں رحم دل حق میں وقت عطا فرمائے اور ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھوڑائے بس میں تو کہتا ہوں کہ پی ایس ایل میچ تو ہونے ہی نہیں چاہیے وہاں بس جید اقصہ خون خرابہ ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے میچ چل رہے ہیں بگردتی کی انتہا ہے یہ تو پاکستان ہے ہمایت کرنا چاہیے لیکن وہ جو ہے جھنڈے چھین رہے ہیں میں نے ویڈیو دیکھیں ان کی پاکستان کو اسلامی ملک تھوڑی ہے یہ کس نے کہہ دیا آپ سے یہ صرف نام کا مسلمان ہے خالی ہم غیر ملکی آقاوں کی کیا بولتے ہیں لگام ہیں ان کے پر تو وہ جیسا کہیں گے ہم وہ ویسا کریں گے اب فلسطین کے لیے کوئی غیرت مند تو ہوئی ہے یہ غیرت مند تو کوئی بھی نہیں ہے یہ سب خاموش ہیں مردہ ہیں یہ بہت بورا عمل ہے کہ پلسطینیوں کا ہمارے سے جنڈا چینہ جاتا ہے پی ایس ایل کے دوران اور کیپ سی وغیرہ جو یہودیوں کے جو اشیاء ہیں خردنوش والے جیسا پیپ سی سیوانہ اور اس کا مکمل ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہیے اپنی ایمانی سطح پر ہمیں فل بائیکارٹ کرنا چاہیے کیا سمجھنا آپ جو اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی ہو گئی پیٹے آئی ہو گئی نون لیگ ایم کیو ایم ان کے جتنے ارکان بیٹھے ہیں کیا ان کا فرض نہیں بنتا ہے کہ یہ فلسطین کا جنڈا لے کے پی ایس ایل میچ میں پہنچے سب فرض تو ان کا بنتا ہے لیکن اگر یہ لوگ پہنچیں گے تو ان کا پھر جیبیں بند ہو جائیں گی مسئلہ یہ ان کو پھر کچھ ملے گا نہیں یہ اسمبلیوں میں پھر سب ڈراما چل رہا ہے یہ تو سرسر ڈراما ہی ہے آپ کو بھی پتا ہو گئے ہمارا مل تو وہی کرتا ہے یہ یہودیوں کا نفع ہو وہ تو یہی کرے گا یہ یہودیوں کا نفع ہوگا مسلمانوں کا نفع تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے یہ کوئی بھی حکمران سمجھ میں نہیں آ رہے سب غدہ رہے یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے اور یہاں اپنا مسلمان پاکستان میں جنڈا نہ لے رہا نا یہ آپ چھن لیا جا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کون سی پالیسی ہمارے پاکستان کی یقین جانو دیکھ کے ایسا دل ہوتا ہے نا رونا سا آ جاتا ہے اب ہمارے ہاتھ میں یہی ہے کہ روز آنے انشاءاللہ تاجد میں اٹھ کے فلسطین کیلئے دعائی کرتا ہوں یقین جانو کہ ہمارے حق جتنا ہم سے ہو سکتا ہے نا کم سے کم دل سے تو برا اس کو سمجھے نا دعا روز کرتا ہے سب مسلمانوں سے پیلے کہ ان کے لئے کم سے کم دعا ہم کچھ نہیں کر سکتے دعا تو ان کے لئے کریں جو ہوا وہ تو بہت غلط ہوا کیونکہ ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہے اور اس لئے میں خود بھی بائیکارٹ کر چکا ہوں میں نے کبھی پی ایس ایل اس سال کبھی ایک میچ میں نہیں دیکھا بیسے ہر سال دیکھتا ہوں پر اس سال نہیں کیا بارال جو بھی وہ غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے